ملتان کا جینرل فیلنگ کیا تھی ملتان کے میرے بھائی قومی سیملی کی کتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں پتا ہے تمہیں چھے نہیں آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ گئے سنو میری بات بات کھل کے ہونی چاہیے چونکہ ماشاءاللہ گھر آپ کا ہے ملتان میں جلالپور پیر والا میں یہاں سے آپ گئے کہ میں فیلڈ میں جا رہا ہوں ادھر گئے مختوم شاہ رکن عالم کے مزار کے باجو میں اترے آپ نے کہا چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آج کل یہ قضیہ چر رہا ہے کہ پتہ نہیں انہیں اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی آپ نے ان کے اردگل علاقے کے چکر لگایا وہاں میں بھی آپ نے دیکھا کہ اور عبازیں بھی ہیں خدا نخواستہ یہ مت سمجھئے گا کہ میں مختوم صاحب کی نا اہلیت پر خوش ہوں میں ہرگز نہیں ہوں میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ کاش کہ وہ بھی میدان میں ہوتے لیکن میرے پیارے بھائی آپ اگر ان حلقوں میں نہیں گئے جہاں میں مثال کے طور پر ایک کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے یہ تاریخی بلکہ تمہیں ہمیں گائٹ کرنا تھا دیکھنے والوں کو کہ قریشی اور گلانی خاندان میں جو تاریخی رہی ہے آخری یہاں پہ جو انتخاب ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں جہاں علی موسیٰ گلانی ہارا تھا یوسر علیہ گلانی صاحب کا بیٹا اس نے سولہ اکتوبر دوہزار ستارہ کو این اے وان فائف سیون گب ہر بائیل ایکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی محترمہ مہربانو قریشی ان کو انہوں نے شکست دی تھی اور علی موسیٰ گلانی اسیملی میں بابو ایک لاکھ تہتر ہزار پورٹ لے کر واپس آ گئے تھے کم از کم تم اتنا تو مجھے بتا دیتے کہ اس دفعہ اس حلقے میں شاہ صاحب کی گرفتاری کے بعد اور مہربانو جس طرح ان کا یعنی فالو کر رہی ہیں اپنے والد کے کیس کو کیا علی موسیٰ گلانی کے لیے اب بھی صورتحال اتنی کمفرٹیبل ہے جیسے سو لاکت اوبر کو تھی وہ تم نے نہیں کیا آپ بجا فرما رہے ہیں وہ حلقہ بڑا امپورٹنٹ تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم کیونکہ آپ کا اور میرا ایک کنسنسز ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شہروں کے جو لوگ ہیں ان کے ووٹ اور ان کے خواہشات اور ان کے جو لگا لگا ہو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے تو میں نے این اے ایک سو پچاس اس لیے چنا کہ شاہ محمود قریشی کو سفید بالوں کے ساتھ دھکے دئیے گئے ان کی بیٹی اور ان کی بیوی کی موجودگی میں انہیں اخترا سے تھڑے مارے گئے تو میں اس لیے گیا اور آپ نصرت صاحب میں ان ایریاز میں گیا جو ملتان میں نول لیگ کا گھڑ ہیں یہ وہ ایریاز ہیں ملتان کے جو نول لیگ کا گھڑ مانے جاتے ہیں اور ان ایریاز میں لوگ شامل مسترسی کو بورٹ دینا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس لیے دینا چاہتے ہیں بھائی صاحب ایک منٹ آپ نے یہ محسوس کیا میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہوگا انہیں ہمدردی کا بورٹ پڑا کئی گنجائش بڑی ہے ان کے ساتھ لوگوں کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں لال حویلی کے اردگر دراول پڑی میں گھومتے ہوئے محسوس کیے تھے وہ سبزی جو ہر ہانڈی میں پک جاتی ہے لیکن یہ بتائیے مجھے امید ہے آپ جب ملتان گئے ہوں گے تو اپنے گھر بھی گئے ہوں گے جلال پر پیر والا میں اپنی والدہ کی قدم بوسی تو کی ہوگی اتنے تو فرما مردار بیٹے ہیں یہ آکھ کر دیا اس دھرتی پہ جائے بندہ تو ماں سے ملے بغیر تو میں نہیں شاہ بچیا جی کار گیس ہو آکھ نہیں ہو گئے ہوئے جہاں سے رانہ قاسم نور صاحب جو نون صاحب وہ پچھلی مرتبہ بہت کم لیڈ سے جیتے تھے بلکل نیرو مارجن سے اس طفح ان کے کیا حالات ہیں مثال کے طور پر اتنا تو بتا دیتے ہیں اچھا کہ وہ میرے فرسٹ کزن ہے تو تھوڑا سا میں بلکل فیر ایز ایز جنرلسٹ بتاؤں گا ابھی وہاں پہ شخصیتی یا تو یہ کہو کہ فرسٹ کزن ہیں جو انقلاب آیا ہوئے تحریک جو انقلاب تحریک انصاف کا آیا ہوئے وہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں شخصیتی ووٹ ہے اور ووٹ نون لی کا تھوڑا بہت جو پارٹی ووٹ ہے وہ نون لی کا ہے تو شخصیتی ووٹ اور نون لی کا ووٹ مل کے وہ کینڈیڈیٹ کو جتوا سکتا ہے اب نون لی کا ٹکٹ ابھی تک رانا قاسم کو کنفرم نہیں ہوا اور نہ ہی دیوان صاحبان کو کنفرم ہوا ہے ایک ٹیم بھیجی ہے مریم نواز صاحبان نے سروے کرنے کے لئے مختلف علکوں میں تو اس ٹیم کو ہوسٹ کیا ہے وہاں دیوان صاحبان نے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم گئی دیوان صاحب کے پاس تھی تو وہ دیوان کے حق میں انہوں نے یہ بتائیے کہ آن طور پر ماضی میں کیا رانا قاسم نون صاحب اور دیوان فیملی کے درمیان براہ راست مقابلہ ہوتا رہا ہے یا یہ پہلی مرتبہ اس تجا اس تیج پر یعنی قومی سمبلی کے لیول پر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک ہی جماعت سے امید بار کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پسل میں مصروف ہیں نہیں پہلے تو یہ دونوں آمنے سامنے رہے ہیں اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ دونوں نون لکٹ کے خواہاں ہیں تو اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ملے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ اینے پہ نرانا قاسم نون کو ملے گا اور پی ایس پہ دیوان صاحب کو ملے گا تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ دونوں ایک ٹکٹ پہ ایک ہی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیسے ایک زمانے میں قریشی اور گلانی جیسے ایک زمانے میں قریشی اور گلانی نے ایک ہی جماعت یعنی پاکستان پی پس پارٹی سے دو ہزار آٹھ میں فصہ لیا تھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسر ازا گلانی اور شاہ محمد گریشی لڑے تھے دو ہزار آٹھ میں یہ تاریخی رائیورز جو تھے تو دو ہزار آٹھ میں دونوں نے پی پس پارٹی سے ہی لڑا تھا نا جو ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے پر رہا ہے ایسے ہوا تھا نا دو ہزار آٹھ میں یہ مجھا نہیں تھی پتہ بات اچھا یار کیا بات پہر رہا ہے ووٹ ابھی تو اپنے حلاد پورے ہیں ووٹ دینے کا حلاد ہی نہیں بنایا ہے حلاد اچھے ہوں گے نا اسی لئے تو ووٹ ہو رہے ہیں دل تو ایسا کر رہا ہے کسی کو بھی نہ دیں اتنی مہنگائی کری ہے یا ہم نے تھوڑی کری ہے جس نے مہنگائی کیا اس کو نہ دیں مہنگائی کے دور پر دیکھیں نا کہ یہ گریب کان تکا جائے گا اپنی دھیاڑیوں پوری نہیں ہوتی تو ووٹ دینے کے لئے ٹیم کان نکاری کون ایسی مہنگائی کا گورنمنٹی اور کسی نہیں ہونا جو آتا ہے وہ اپنا ہی سوچتا مہرا سوچتا تو آتا آپ کے ووٹ سے ہے نا آپ اچھے بندے کو ووٹ دیں تاکہ آپ کے مسئلے آلوں سب ہی ہوتے ہیں پہلے تو بات میں بہت رکھتا ہے نا کسی ہے کسی ہے کس کو دیں گے پاکستان مسلم لیک نونک شیر انشاءاللہ پی ٹی آئی کے یہاں سے شاہ محمود قرآج صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں میں نہیں بوڑ دینا ہوں نہیں دینا کیوں آپ نے کس کو دینا ہے بھٹو بھٹو اپی بس پارڈی پاکستان 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 پارڈی جیے بھٹو اچھا یہ دھدھا گا بھی باندھ کے رکھا بھٹو بھٹو کو کیوں دیں گے صرف لگا ہوا ہے یا کام بھی کرتے ہیں شروع سے محبت ہے شروع سے شریف کو خاندان ہے ہم شروع سے اس کو بوڑ دیتے ہیں کسی اور کو نہیں دینا ہے نہیں دینا ہی نہیں کیا ہمیں مرکولیش صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں نہیں سلمان نعیم ہوا تھا اس کو دیں گے وہ اچھا بندہ ہے سلمان نعیم کو وہ تو سپاہی اسمبلی پہ نیچے اوپر کوئی نہیں اوپر کسی کو پہ نہیں دے گیا کیوں اتنی ناراضی کیوں میں باقیوں سے لوگ ہیں کوئی نہیں کام کرتے ہیں ہلکے کے کام ہی نہیں کرتے ہیں نواز شریف کو نواز شریف کو کیوں کام کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی نے کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کوئی کام ایک گنوا دے میں کون تھا کام کیا تھا کوئی بھی لڑے پی ٹی آئی کی طرف سے اسی کو دیں گے وہ کیوں اسی محبت کیوں ہے پی ٹی آئی سے جذبہ اور جنون پیدا کر دی امام کو بدار کر دی وہ شاہ محمود نے اس علاقے سے بنے گئی نہیں پہلے بننا تھا اس کو کام کے لیے وہ کرا میں اس جگہ سے جیتا ہی نہیں وہ اس لیے بنے گئی نہیں تریکن صاحب کو کیوں لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ سچے آدمی ہے وہ سچے لیڈر ہے سچے ہے دیکھو جیل میں بیٹھا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے شیر کو نولی کو تریکن صاحب نے کام نہیں کیا انہوں نے چال سال میں انہوں نے ایک روپے کا کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہم نے ملتان کی شکل بدل دی انہوں نے چوری کہا باقی تو کچھ نہیں گیا صرف شور کا ہے صرف چوری چور نے چور پایا شاہ محمود قریش صاحب اس ہلکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں جیت دیں گے انشاءاللہ سر کس کو دیں گے ووٹ آپ میں مسلم لیگ کو دوں گا پی ایم ایل این کو نون لیگ کو نون لیگ کو لاسٹ ٹیم کس کو دیا تھا موسی کو دیا ووٹ کس کو دیں گے مسلم لیگ نون دون لیگ کو شاہ محمود قریش صاحب یہاں سے لڑ رہا ہے ان کو نہیں دینا پھروں سے مسلم لیگ نون کے آئے ہیں ووٹ کس کو دیں گے ووٹ سر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو جے جی کس کو دیں گے ووٹ پتہ نہیں آلے ابھی سوچا نہیں ہے کیوں سارے ہی گندے ہیں شاہ محمود قریش صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں کیا یہاں سے وہ الیکشن جیت پائیں گے انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ کس کو ووٹ دیں گے نواز شریف کو نواز شریف کو نواز شریف وہ کیوں دیں گے بات یہ ہے کہ اس کے ہوتے پر ملک میں خوشالی ہوتی ہے کس کو دھو گے دو ووٹ تو یار نواز شریف کے ہی فین ہے الحمدللہ کیونکہ ہمیں نون لیک نے فیدہ دیا شاہ محمود قریش صاحب جیت سکتے ہیں انٹرل پر سے ایک سو ایک پرسنٹ شاہ محمود سب کیوں جیتے گے جیتے گے کیوں نہیں وہ پی ٹی آئی کے ناز چیر میں آنا بیٹا جیت سکتا ہے وہ کیوں نہیں جیت سکتا کس کو دینا ہے ووٹ ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کو کیوں دینا ہے سر جی ہمارے پاس ہمارے ہلکے سے مخدوم شاہ محمود قریش صاحب نے بہت سارے ہمارے ترقیاتی کام کروائے ہیں ووٹ کس کو دیں گے نون لیک کو